موسیقی دوستو گرافک ڈیزائن کے اکثر سٹوڈنٹس مجھ سے یہ سوال کرتے ہیں کہ ویکٹر اور پگزل میں کیا فرق ہے تو دوستو اس لیسن میں میں آپ لوگوں کو اسی کوئیسن کا آنسر دینے والا ہوں دوستو ویکٹر اور پگزل بیسیکلی دیجٹل فائل کی دو ٹائپس ہیں یا تو کوئی دیجٹل فائل ویکٹر بیسٹ ہوتی ہے اور یا وہ پگزل بیسٹ ہوتی ہے خاص طور پر جب ہم گرافک ڈیزائن کے حوالے سے فائل فارمیٹس کو سٹیڈی کرتے ہیں تو ویکٹر اور پگزل کو دیکھنا اور جاننا بہت زیادہ ضروری ہے تو چلے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ویکٹر فائل کیا ہوتی ہے اور پگزل بیس فائل کیا ہوتی ہے دوستو جس طرح سے آپ لوگ سکیچ بک پہ یا کسی بھی پیپر پہ لائن لگاتے ہیں اور ڈارٹس اور لائنز کے مدد سے کوئی بھی ایمیج کرتے ہیں کوئی بھی گرافکس کرتے ہیں بلکل اسی طرح سے پروڈیوس ہوتے ہیں ویکٹر ایمیجز دوستو ویکٹر ایمیجز بیسیکلی جو میٹرکل شیپ سے مل کے بنتے ہیں جیسا کہ آگے چل کے ہم لوگ اڈوبی الیسٹریٹر میں ایک ٹول سٹیڈی کریں گے پین ٹول اور جب ہم وہ ٹول سٹیڈی کریں گے تو آپ لوگ دیکھیں گے کہ اس ٹول کی مدد سے ہم ڈارٹس اور لائنز کی مدد سے پورے پورے کریکٹرز اور پورے گرافکس کریٹ کر سکتے ہیں تو بیسیکلی جب میتھمیٹیکل کیلکولیشنز یا جیومیٹرکل شیپ کی بیس پہ کوئی گرافکس کریٹ کیے جا رہے ہوں تو وہ کہلاتے ہیں ویکٹر گرافکس دوستو اس کے پر آکس پگزل بیس گرافکس کیا ہیں پگزل بیس گرافکس وہ ہیں جو کہ ایمیج کو سپورٹ کرنے کے لیے پروڈیوس کیے جاتے ہیں بیسیکلی پگزل چھوٹے چھوٹے سکوئرز ہوا کرتے ہیں جو کہ آپس میں مل کے ایک بگر پکچر ہمیں دکھاتے ہیں دوستو ویکٹر اور پگزل کے درمیان ویسے تو کافی سارے ڈیفرنسز ہیں لیکن اس لیسن میں ہم لوگ کچھ بہت امپورٹنڈ ڈیفرنسز کے بارے میں بات کریں گے اور جاننے کی کوشش کریں گے کہ گرافک ڈیزائن کے حوالے سے جب ہم کام کرتے ہیں تو ویکٹر بیسٹ ایمیج اور پگزل بیسٹ ایمیجز میں بیسیک کیا ڈیفرنسز ہیں دوستو سب سے پہلی بات جو ان دونوں کانسپس کو لے کے امپورٹنڈ ہے وہ ہے ایمیج کوالٹی دوستو ویکٹر بیسٹ گرافکس جو ہوا کرتے ہیں ان کی ایمیج کوالٹی کا ڈسٹرب ہونے کا خطرہ بہت کم ہوتا ہے اس کے برقص جو پگزل بیسٹ گرافکس ہوا کرتے ہیں ان کی ایمیج کوالٹی بہت جلدی ڈسٹرب ہو سکتی ہے مثال کے طور پہ آپ نے ویکٹر ایمیج کے اندر کوئی ایک شیپ ڈراؤ کی اب آپ اس شیپ کو اگر ری سائز کرتے ہیں یعنی کہ سکیل اپ یا سکیل ڈاؤن کرتے ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ اگر تو وہ ایمیج ویکٹر بیسٹ ہے تو اس شیپ کو بلکل بھی کوئی فرق نہیں لگے گا کوئی فرق نہیں پڑے گا اور وہ بلکل جس طرح سے پہلے تھی اسی طرح سے محفوظ رہے گی اچھا اس کے برقس اگر ہم پیکزل بیسٹ کسی بھی فائل کے اندر کام کر رہے ہوں اور ہم کسی پیکچر کو سکیل اپ کریں یا سکیل ڈاؤن کریں تو دوستو اس کے جو ایجز ہیں وہ ڈسٹارڈ ہو جاتے ہیں اور وہ جو اوورال پیکچر کوالٹی ہے اس ایمیج کی جو ایمیج کوالٹی ہے وہ ڈسٹرب ہو سکتی ہے بعض اوقات آپ کسی پیکچر کو انٹرنیٹ سے ڈاؤن لوڈ کریں اور آپ اس کو فوٹو شاپ میں اوپن کریں اور فوٹو شاپ میں پیکزل بیسٹ گرافکس پہ جب آپ کام کر رہے ہوتے ہیں تو آپ اس فائل کو جب زوم ان کر کے دیکھتے ہیں تو آپ کو پتا چلتا ہے کہ چھوٹے چھوٹے سکوئرز آپ کو اس ایمیج میں نظر آ رہے ہوتے ہیں اور اس ایمیج کی کوالٹی آپ کو دیکھنے میں اچھی نہیں لگ رہی ہوتی دوستو بیسیکلی یہ وہی چھوٹے چھوٹے پیکزلز ہیں جن سے مل کے وہ ایمیج بنا ہے ڈیفرنٹ سیچوئیشنز میں ہم ان پیکزلز کو سٹڈی کر سکتے ہیں اور دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ یہ بات ذہن میں رکھنا ضروری ہے کہ کسی بھی پیکزل بیسٹ ایمیج میں ایک سکوئر انچ کے اندر جتنے زیادہ پیکزلز ہوں گے اتنی ہی زیادہ ایمیج کوالٹی اس فائل کی رہے گی دوستو ایک ٹارمنالوجی جو گرافک ڈیزائن کے اندر پیکزل بیسٹ گرافکس کو لے کے استعمال کی جاتی ہے وہ ہے ڈی پی آئے ڈی پی آئے کا مطلب ہے ڈاٹ پر انچ یعنی کہ کسی بھی پیکزل بیسٹ ایمیج کے اندر ایک سکوئر انچ میں کتنے پیکزلز موجود ہیں تو یہ تو ہو گیا دوستو ایمیج کوالٹی کے حوالے سے تو چلیں اب ہم دیکھتے ہیں کچھ اور ڈیفرنسز دوستو ویکٹر اور پیکزل فائل کے اندر جو ایک اور مینڈ ڈیفرنس ہے وہ یہ ہے کہ ویکٹر جو فائل ہوتی ہے اس کے اندر ڈیٹیل کم ہوتی ہے جبکہ جو پیکزل بیسٹ فائل ہوتی ہے یا پیکزل بیسٹ گرافکس ہوتی ہیں ان میں ڈیٹیل زیادہ ہوتی ہے اسی وجہ سے ایک اور ڈیفرنس جو آتا ہے وہ ان دونوں میں کیا آتا ہے وہ یہ کہ جو ویکٹر بیسٹ فائل ہے اس کا اوورال جو فائل سائز ہے وہ چھوٹا ہوتا ہے جبکہ پکزل بیس فائل کا فائل سائز ہمیشہ ان کمپائرزن ٹو ویکٹر فائل بڑا ہوتا ہے اچھا اسی طرح سے اگر ہم فائل فارمیٹس کی بات کریں تو کچھ فائل فارمیٹس ایسے ہیں جو کہ ویکٹر گرافکس کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں جیسے کہ AI EPS اور PDF اگرہ اور اس کے برقص کچھ فائل فارمیٹس ایسے ہیں جو کہ پکزل بیس گرافکس کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں جیسے کہ پی ایس ڈی جے پیگ اور پی این جی وغیرہ دوستو چلیں اینڈ میں میں آپ لوگوں کو کمپائرزن دیتا ہوں کچھ ایمیجز کی مدد سے اور ہم کچھ ایمیجز میں یہ دیکھنے کوشش کرتے ہیں کہ ویکٹر اور پکزل کی اوورال آؤٹلوک میں کیا ڈفرنس ہوتا ہے تو آپ لوگ اپنی سکرین پہ اس وقت ایک ایسا ایمیج دیکھ سکتے ہیں جس کے اندر دو سرکلز ہیں دوستو یہ جو لیفٹ سائیڈ پہ سرکل درو کیا گیا ہے یہ ویکٹر بیس گرافکس میں بنایا گیا ہے جبکہ جو رائٹ سائیڈ پہ اس کے آپ کو سرکل نظر آ رہا ہے وہ پکزل بیس گرافکس میں بنایا گیا ہے آپ اگر اس کو تھوڑا سا غور سے دیکھیں تو بڑا ایزی لی آپ کو پتا چل جائے گا کہ یہ جو ویکٹر بیس گرافکس میں بنایا گیا سرکل ہے اس کے ایجز بہت شاپ اور کرسپ ہیں جبکہ جو پکزل بیس گرافکس کے اندر بنایا گیا سرکل ہے اس کے ایجز اتنے شاپ یا کرسپ نہیں ہیں اسی طرح سے اگر ہم پونٹ کی بات کریں تو یہ آپ ایمیج ایک دیکھ سکتے ہیں جس کے اندر بیسکلی کچھ آلفابیٹس لکھے گئے ہیں لیفٹ سائیڈ پہ جو ہیں یہ ہیں جنابی علی آپ کے ویکٹر گرافکس میں اور رائٹ سائیڈ پہ جو ہیں وہ ہیں آپ کے پکزل بیس گرافکس میں اور ڈیفرنس آپ ایزی لی دیکھ سکتے ہیں اسی طرح سے ہم ایک اور ویجول دیکھتے ہیں یہ ایک ویجول آپ کے سامنے ہے جس کے اندر دو ایمیجز آپ کو نظر آ رہے ہیں جو لیفٹ سائیڈ کا ایمیج ہے جو لیفٹ سائیڈ کا گرافک ہے یہ ویکٹر بیسٹ ہے اور جو رائٹ سائیڈ کا گرافک ہے یہ پکزل بیسٹ ہے اور دوستو میں امید کرتا ہوں کہ اب آپ ایزی لی وہ سمجھ گئے ہوں گے تو دوستو اس لیسن میں میں نے آپ لوگوں کو بتایا کہ ویکٹر بیسٹ گرافکس میں اور پکزل بیسٹ گرافکس میں بیسٹ ڈیفرنسز کیا ہوتے ہیں اور وہ کون سی ایسی ایمپورٹن باتیں ہیں جو ان دونوں ڈیجیٹل فائل فارمیٹس کے حوالے سے آپ کو پتا ہونی چاہیے آنے والے لیسنز میں میں آپ لوگوں کو فائل فارمیٹس کے حوالے سے کچھ مزید ایمپورٹن باتیں بتانے والا ہوں تو اب آپ لوگوں نے جب بھی کوئی بھی ڈیجیٹل فائل دیکھیں گرافکس کے حوالے سے خاص طور پر تو آپ نے یہ جج کرنے کی کوشش کرنی ہے کہ آیا کہ وہ ویکٹر ہے یا پکزل بیسٹ میں امید کرتا ہوں آپ کو اس لیسن کا فائدہ ہوا ہوگا اور اس کی سمجھ میں آئی ہوگی انشاءالترہ نیکس لیسن میں کسی مزید کونسپ کے ساتھ ملاقات ہوگی موسیقی